السلام علیکم تمام دوستوں کو خوش آمدید دوستو آج کے ہمارا ویڈیو ساکیہاس عامل منزلی اور جتنے بھی ڈومیسٹک ورکر ہیں وہ اپنے کپیل کے بغیر کیسا اپنا نقل کا فعلہ کر سکتے ہیں اپنے کپیل کے اجازت کے بغیر دوستو یہ تو آپ لوگوں معلوم ہے کہ جتنے بھی ڈومیسٹک ورکر ہیں جس میں ساکیہاس عامل منزلی عامل منزلی شغالہ خدامہ وغیر آتا ہے وہ زیادہ تر کاموں میں کپیل کا محتاج ہوتا ہے نہ تو اس کا آن لائن عقامہ چھے کر سکتے ہو نہ اس کا چھوٹی وغیرہ چھے کر سکتے ہو وہ صرف اور صرف کپیل کو سسٹم میں پتہ چلتا ہے اسی طرح دوستو آپ لوگوں کو یہ بھی پتہ ہے کہ نقل کا پالے کا سسٹم بھی اس کا بہت سخت ہے جتنے بھی ساکیہاس عامل منزلی وغیرہ ہے سپیشلی اس کا نقل کا پالہ اگر وہ چاہے بھی اور صرف کپیل چاہے بھی تو وہ صرف اور صرف ساکیہاس پر کر سکتا ہے عامل منزلی پر کر سکتا ہے کسی دوسرے مہینے پر نہیں کر سکتا ہے لیکن اس میں دوستو آپ لوگوں پتہ ہے کہ کچھ مہینے پہلے حضرت علامہ نے تبدیلی کی اگر ساکیہاس کسی مسسسے میں نقل کا پالہ چاہے تو کر سکتا ہے یہ تو ہوگی دوستو رضا مندی کی نقل کا پالہ لیکن دوستو بات آ جاتا ہے کہ آپ اپنے کپیل کے بغیر کیسا نقل کا پالہ کر سکتا ہے تو سپیشل جو ڈومیسٹر کورکر ہے صحیح کے حاضر عامل منزلی تو اس کے لئے دوستو کچھ شرائط ہے اگر آپ کا شرائط پورے ہو رہا ہے تو آپ اپنے کپیل کے بغیر جب چاہے دوسرے کپیل کو کسی بھی مہینے پر نقل کا پالہ کر سکتے ہو جس میں دوستو یہ آپ لوگوں دیکھ سکتے ہو میں آپ لوگوں کو یہ فیفر دکھا رہا ہوں یہ دوستو آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہ وزارت العمل بتا رہے کہ آپ سات حالات میں دوسرے کپیل کو نقل کا پالہ کر سکتے ہو جو ڈومیسٹر کورکر ہے وہ مرامنزلیہ ہے جس میں دوستو پہلا شرطی ہے کہ آپ کو کپیل نے تین مہینے کا تنہوا نہیں دیا ایک ساتھ نہیں دیا یا وقفے وقفے سے نہیں دیا اس نے آپ کو تین مہینے کا تنہوا رکھا ہے تو اس حالت میں آپ اپنا نقل کا پالہ کر سکتے ہو تو کیونکہ اس سسٹم میں وزارت العمل کو معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی کپیل نے آپ کو تنہوا دیا ہے یا نہیں دیا کیونکہ بینک کے ذریعے آپ کو پی کرتا ہے اسی طرح دوستو یہ تو پہلا شرط ہو گیا تنہوا کی تاخیر کا تین مہینے کا اس میں دوستو دوسرا شرط جو ہے وہ اگر کس نے اپنے عملہ منزلیہ کو بولایا ساکحاز کو عملہ منزلیہ کو عمل کو کسی کو بولایا اور وہ ارفورٹ پر رہا اس کو ریسیو نہیں کیا جو اس کا سنٹر ہے جو عملہ منزلیہ کے لئے اس میں پندہ دن وہ رہی یا رہا تو اس حالت میں بھی عملہ منزلی جو ہے ساکحاز جو ہے عملہ منزلیہ جو ہے وہ اپنا نقل گفالہ دوسرے کپیل کو کر سکتا ہے بلکہ وزارت العمل اس کا نقل گفالہ خود کر دے گا جو لوگ نئے آتے ہیں اسی طرح دوستو جو تیسران شرط ہے اگر عملہ منزلیہ ساکحاز نقل گفالہ کرنا چاہتا ہے تو دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ ہے تاہیر ساہبران پر استعراج تساریح الاقامہ یعنی اگر کوئی نئے آدمی آیا ہے ساکحاز عمل منزلی وغیرہ اس کا قبیل نے اقامہ نہیں بنایا تین مہینے جو اس کا ویزہ ہے وہ ایکسپار ہو چکا ہے جو سعودی میں آنے کے لئے ہم استعمال کرتے ہیں وہ ایکسپار ہو چکا ہے اقامہ نہیں بنایا تو اس حالت میں بھی ساکحاز عمل منزلی خدام وغیرہ اپنا نقل گپالہ دوسرے سعودی کو کر سکتا ہے اس میں تقریباً دوستو مہنے کا بھی کوئی شرط نہیں ہے آپ کسی بھی مہنے پر اپنا نقل گپالہ کر سکتے ہو اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی پہلے سے سعودی رب میں موجود ہے تین چار سال سے ایک سال سے اس کا اقامہ ایکسپار ہو چکا ہے مہینے سے ایکسپار ہو چکا ہے دو تین مہینے سے ایکسپار ہو چکا ہے وہ پرانا آدمی ہے تو اس حالت میں بھی وہ اپنا نقل گپالہ کر سکتا ہے اس میں اس کی قپیل کی رزا کا ضرورت نہیں ہے اس کی طلب کا ضرورت نہیں ہے کیونکہOf جب وزارت العمل جاؤ گے اس سسٹم میں دیکھے گا تو آپ کا اقامہ ایکسپار ہوگا تو اس میں پھر آپ کی قپیل کو طلب نہیں جائے گا اس کی رزا کا ضرورت نہیں ہوگا کیونکہ اس نے آپ کا اقامہ تجدید نہیں کیا ہے اجترہ دوستو تو اس میں جو چوتہ شرط ہے اگر آپ کی قپیل نے آپ کو بولایا ہے اور آپ کو اپنے کام کے علاوہ دوسرے جگہ میں بیچتا ہے آپ کو دوسرے رشاداروں کے ہاں بیچتا ہے کہ ادھر کام کرو تیس حالت میں بھی ساکحاس عمل منزلی اپنا نقل کفالہ دوسرے جگہ میں کر سکتا ہے اس کے علاوہ دوستو جس میں پانچوہ شرط ہے اگر کپیل اپنے عامل فر ظلم کرتا ہے اس کو مارتا پیٹتا ہے اس کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے تو اس حالت میں بھی ساکیہاز عمل منزلی اپنا نقل کفالہ دوسرے جگہ میں کر سکتا ہے اسی طرح دوستو یہ اس میں ایک اور شرط ہے کپیل کی رضا کے بغیر نقل کفالہ ساکیہاز عمل منزلی کے لیے وہ ہے جس کام کے لیے آپ کو بلائے گیا ہے اس کام کے علاوہ آپ سے دوسرا کام لیا جا رہا ہے جو آپ کے مینے کے مطابق نہیں ہے تو اس حالت میں بھی ساکیہاز عمل منزلی اپنا نقل کفالہ کر سکتا ہے یہ دو دوستو شرائط ہو گئے جس کے وجہ ساکہ حاصل منزلی اپنے نقل کفالہ کفیل کی رضا کے بغیر کر سکتا ہے لیکن دوستو ادھر میں آپ لوگ ایک بات کروں گا تمباہ کنوشی صحت کے لئے مذرح ہے وہی بات ہوگا کہ آپ اگر ہو سکے اپنے کفیل کے ساتھ اس کے مطالق بات کریں اگر اس نے آپ کو تنحال نہیں دیا ہو سکتا ہے اس کے ساتھ پیسے نہیں ہو یا اس نے آپ کا کام رینیو نہیں کہا اس میں کچھ مسئلہ ہوگا تو آپ اس سے پہلے تاقید کریں اگر وہ نہیں کرنا چاہتے واقعی وہ نہیں کرنا چاہتے تو اس کے بعد پھر آپ اپنے نقل کفالہ کے لئے دوسرے کفیل کے ساتھ رابطہ کریں اور اپنا نقل کفالہ کریں اگر مسئلہ کسی وجہ سے رکھا ہوا ہے تو پھر آپ لوگ کوشش کریں کہ اپنے کفیل کے ساتھ ٹائم گزاریں امید ہے دوستو ویڈیو آپ لوگ کو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو لائک بھی کریں شیئر بھی کریں میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ سلام علیکم